یہ خالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ سکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے معاشرہ بھی بہتر تھا اور جو اس کا اثرات تھے اس سکرین کے وہ نیریٹیوز بناتے تھے معاشرے کے لیے اور وہ لیڈ کرتے تھے نیریٹیوز کو اس کے بعد انفورچنٹلی یہ جو بھی آپ نے سکرینز کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے وہ پوری ایک جرنی ہے پوری ایک کہانی ہے اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ تکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی ہے مزید سینیمیٹو گرافی بھی بہتر ہو چکی ہے لیکن کانٹینٹ کا فقدان ہے اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی آپ میک اپ کا دیکھ لیں آپ باقی لیکن جو آنسٹی آف پروفیشن تھی چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو چاہے وہ ایکزیبیٹر کی ہو چاہے وہ ایکٹر کی ہو وہ انٹیکٹ تھی اور ایک گھر تھا سینما انڈسٹری مطلب میری والدہ بڑی کلوزلی اس کے ساتھ سٹوڈیوز جو تھے مشہور ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے تو ایک گھر کی طرح آرٹس ملتے تھے گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں پروڈیوسر، ایکٹر، ایکزیبیٹر یہ تو ایک تو جو اسوسییشنز بن جاتی ہیں اور اس کو پھر لوگ الاغ الاغ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹریسٹ کو تو ایک کلیکٹیو انٹریسٹ اٹ لارج جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے تو وہ گورنمنٹ نے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹریسٹ کی بات